اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب حریہ سے ہوں گے آج ہم نے جس لیکچر پر ڈسکشن کرنی ہے وہ ہے کراپ روٹیشن اینڈ اٹس پرنسیپل یا بیسیک پرنسیپل بھی ہم کہہ سکتے ہیں چلیں بڑھتے ہم اپنے ٹاپک کی جانب کراپ روٹیشن تو اس کو سب سے پہلے ہم بای ڈیفینیشن فالو کریں گے کہ کراپ روٹیشن ہے کیا چیز اصل میں اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ ایک ایریا میں جدھر ایک کراپ گروہ کر رہی ہے کسی ایک ایریا میں ایک ٹائم پہ ایک سیزن میں جہاں کوئی ایک کراپ گروہ کر رہی ہے تو اس ایریا میں اس زمین پہ اگلے سیزن میں اس کراپ کو نہیں بلکہ اس کی جگہ کسی دوسری کراپ کو گروہ کروایا جائے اس پراسس کو کہتے ہیں کراپ روٹیشن اور سب سے بڑا فائدہ اس کا کیا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم کراپ کو روٹیٹ کرتے ہیں تب زمین کی فرٹیلیٹی یعنی زمین کی ذرہیزی وہ خراب نہیں ہوتی وہ پرقرار رہتی ہے تو اس کو ایک لمبے عرصے سے اس پراسس کو ایز سائنس استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے خاطر خواہ فائدہ سلوے ہیں اور یہ ایک بڑا بینیفیشن پراسس ہے سوائل کی فرٹیلیٹی مینٹین کرنے میں اب ہم اس کے بیسک پرنسیپل پڑھیں گے کہ جو بیسک پرنسیپل ہیں وہ بڑے آسان ہیں اور یہ ہمارا لیکچر بھی اتنا لینٹھی نہیں ہے صرف دو پیجز پر مشتمل ہے اب یہاں جو مین پہلا جو پرنسیپل لکھا ہوئے وہ لکھا ہوئے دیپ روٹیڈ کراپس شوڈ بی سکسیڈڈ بائے شیلو روٹیڈ کراپس کہ ایسی کراپس جن کی جڑے زمین میں گہری چلی جاتی ہیں ان کے بعد ایسی کراپس گرو کروائی جائیں جن کی جڑیں گہری یعنی کم گہری ہوتی ہیں زیادہ گہری زمین میں نہیں جاتی ہیں اور اس کے آگے جو مثال ہے وہ ہے سچ از کارٹن کیسٹر پیجن پی ان کراپس کو روٹیٹ کیا جائے گا پوٹیٹو لینٹل گرین گرام سے یعنی کہ کارٹن کے بعد ان کراپس میں سے کوئی بھی کراپ گرو کروائی جا سکتی ہے اگین بتا رہا ہوں کہ یہ جو کراپس بتائی ہوئی یہ نا یہ والی یہ ان کراپس کے بعد یہ والی کراپ گرو کروائی جا رہی ہیں تو پھر یہ پہلے والا پرنسپل پورا ہو جائے گا سامنے تصویر دیکھیں آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے تصویر میں کیا بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ یہ ڈیپ روٹیڈ پلانٹ ہے اور اس کو روٹیٹ کس سے کیا جائے گا یہ شیلو روٹیڈ پلانٹ سے روٹیٹ کیا جائے گا تو یہ ہے جس کا پہلا پرنسپل اب چلتے ہیں دوسرے پرنسپل پہ دوسرے پوائنٹ پہ کہ وہ کیا کہتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈائی کارٹ کراپس ڈائی کارٹ کراپس شوٹ بھی روٹیٹڈ بائے مونو کارٹ کراپس اب یہ کوئیسن بید ہوتا ہے کہ ہمیں ڈائی کارٹ کا بھی کنسپٹ ہونا چاہیے اور مونو کارٹ کا بھی ہمیں کنسپٹ ہونا چاہیے تو یہ میں نے کچھ کریکٹرسٹکس بتا دیں گے ہیں سامنے تصویر میں کہ ان کریکٹرسٹکس ان خصوصیات کے ذریعے ہم ڈیفرنشیٹ کر لیں گے کس کو ڈائی کارٹ پلانٹ کو اور مونو کارٹ پلانٹ کو یہ جو اس میں مین جو امپارٹن خصوصیت ہے وہ بیج کے حوالے سے ہے بیج جوتا ہے اس کے تین سے چار حصے ہوتے ہیں جس میں ایک تو بیج کے اندر مجود اس کی دال ہوتی ہے جو پورشن کھایا جاتا ہے ایک وہ پورشن ہوتا ہے بیج کے اندر کھایا جانے والا پورشن ایک پورشن وہ ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسرا پورشن بیج کے اوپر جو اس کا چھلکہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ بیج کا جی چھلکہ ہے یہ اب جو اس کے اندر بیج کے اندر جو تیسرا پورشن ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا ننہ پودہ ہوتا ہے ایک پوائنٹ پہ لگا ہوا وہ اس طرح ایک کارنر پہ ایک سائٹ پہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم لوبیے کا چینے کا مونگ پھلی کا بیج دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ چھوٹا سا ایک حصہ لیدہ پہ نظر آئے گا اب ایک تو بیج کا چھلکہ ہو گیا اب یہ جو اس کے اندر میں نے گرین پورشن بنائے نا گرین پورشن یہ وہ بیج کا وہ ایڈیبل دال والا حصہ ہے جو ہم کھاتے ہیں اکثر یہ بیج کی دال اب اگر ہم چینے کے بیج کی بات کریں اس کی دو دالیں بنتی ہیں چینے کے بیج کی دو دالیں بنتی ہیں اب یہ جو دال ہوتی ہے نا اس کو کارٹی لیڈن کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ورڈ لکھا ہوا ہے یہ کارٹی لیڈن اب جس میں دو کارٹی لیڈن ہوں گے تو اس کو ڈائی کارٹ بولا جائے گا تو کارٹ ورڈ کارٹی لیڈن سے ہی اصل ہوئے سائنس میں اس دال والے پورشن کو کارٹی لیڈن کا نام دیا رہتا ہے اس فوڈ سٹوریج پورشن کو اس کے برے سے اگر ہم مکعی کا یعنی جو مکعی ہے اس کا بیچ دیکھیں اس میں دو دالیں نہیں حاصل ہوتی اس میں ایک ہی دال ہوتی یعنی اس کے اندر ایک کارٹی لیڈن ہے جو سب سے مینڈ ڈیفرنس ہے مونو کارٹ اور ڈائی کارٹ کا وہ یہ ہے اس کے بعد باقی جو ڈیفرنسیز ہیں ان کو بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جو مونو کارٹس ہیں اس کی روٹ کا شیپ دیکھیں اور جو ڈائی کارٹ ہے اس کی روٹ کا شیپ دیکھیں آپ جو پہلے ڈائی کارٹ کی روٹ دیکھیں کہ اس کے اندر ڈائی کارٹ کی روٹ میں اس کو فوکس کر کے دیکھیں کہ جو ڈائی کارٹ ہے اس کی روٹ میں کیا ہوتا ہے ایک مین جو جڑ ہوتی ہے یہ اس کو مین جڑ کو اس کو ٹیپ روٹ کہتے ہیں یہ بیچ سے نکلنے والی جڑ ہوتی ہے لیکن اگر ہم مونو کارٹ میں دیکھیں تو مونو کارٹ میں جو مین اور ٹیپ روٹ ہمیں نظر نہیں آئے گی علاقہ یہ والی روٹس کیا ہوں گی یہ برانچ روٹ ہوں گی اس میں برانچز زیادہ بنی ہوئی ہیں ایک یہ ڈیفرنس ہو چکا اس کے بعد اگر ہم اگلا ڈیفرنس دیکھیں اگلا ڈیفرنس وہ یہ ہے کہ یہ ویسکولر بندلز کا ڈیفرنس ہے اب ویسکولر بندلز کسے کہتے ہیں پودے کے تنے میں وہ بریق پائپ چھوٹے چھوٹے پائپ ہوتے ہیں جو پانی کو جڑو سے اوپر پتوں تک لے کے جاتے ہیں ان پائپس کو ویسکولر پائپس یا ویسکولر بندلز کہتے ہیں مونو کارٹ میں دیکھیں تو وہ پائپس اس طرح سکیٹڈ فارم میں موجود ہوتے ہیں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ڈائی کارٹ میں انہوں نے پودے کے تنے میں اس طرح ایک رنگ کی فارم میں موجود ہوتے ہیں اسی طرح ایک بہت بڑا اور بہت اچھا ڈیفرنس جو ہم سٹوڈنٹس کو بتاتے ہیں وہ ان کے پتوں کا ڈیفرنس ہے آپ ذرا گوھر کریں کہ جو مونو کارٹ کے لیف ہے اور ڈائی کارٹ کے لیف دونوں میں ڈیفرنس آرہا ہے کہ جو مونو کارٹ کا پتہ ہے اس میں آپ کو دیکھیں اس کی جو وینز ہیں جو اس کی رگیں ہیں وہ بالکل سیدھ اس طرح پیرلل ہوں گی ایک دوسرے کے پیرلل ہوں گی لیکن جو ڈائی کارٹ ہے اس کے اندر جو اس کی جو وینز ہوتی ہیں وہ ریٹیکولیٹ مینر میں یعنی وہ جالدار ہوں گی ان کے اندر ایک اس طرح کر کے جال بنا ہوگا لیکن مونو کارٹ میں کیا ہوگا یہ لائنیں بالکل آپ کو پتے میں سیدھی نظر آئیں گی اگر اگلا ڈیفرنس یہ ہے مونو کارٹ میں مونو کارٹ میں اکثر جو پھول ہوتے ہیں اس کی پتیاں تین یا تین کا ملٹیپل ہوتی ہیں یعنی تین ہو جائیں گی نو ہو جائیں گی ستائس ہو جائیں گی اس طرح کر کے تین کا ملٹیپل ہو گیا ٹھیک ہے جی لیکن جو ڈائی کارٹ ہوتا ہے اس کے اندر عموماً جو پتیاں ہوتی ہیں وہ چار یا چار کا ملٹیپل نظر آئے گا یا پانچ یا پانچ کا ملٹیپل اس طرح اس میں دیکھیں جی اس میں پانچ پتیاں ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ پانچ پتیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں ایک دو تین چار اور پانچ تو اس میں پانچ دس پندرہ بیس پچیس اس طرح کر کے یہ پتیاں میں نظر آ رہیں گی لیکن جو مینڈ ڈیفرنسز دکھائی جاتے ہیں وہ ایک بیج کا ڈیفرنس ہے اور ایک پتے کا ڈیفرنس ہے جس سے ہم مونو کارٹ اور ڈائی کارٹ میں ڈیفرنس کرتے ہیں اب ذرا غور کریں ان کی روٹیشن کا جو رول ہے وہ کیا ہوگا ایک ایک زیمپل میں ہم دیکھیں اس میں دیکھیں مسترڈ اور پوٹیٹو ان کو ہم روٹیٹ کر سکتا ہے رائس سے مسترڈ اور پوٹیٹو دونوں ڈائی کارٹ ہیں اور رائس مونو کارٹ ہے ویڈ کو ہم جو وہ کریں گے ریپلیس کریں گے روٹیٹ کریں گے گنے سے اس کو روٹیٹ کر لیں گے چلیں جی بڑھتے ہیں آگے اگلے پانچ پر اگلا پانچ کہتا ہے لگیومینس کراپ شوٹ بی سکسیڈڈ بائے نان لگیومینس کراپ اور وائس ورسا کہ ایسے پودے لگیومینس پلانٹس کہتے ہیں پھلی دار پودوں کو لگیومینس کراپس یعنی پھلی دار پودے پھلی دار پودے جس طرح مٹر ہو گیا مٹر کی پھلییں دیکھیں گے اس میں آپ کو یہ پھلی بنی یہ نظر آ رہی ہے یہ پھلی دار پودے ان کو روٹیٹ کرنے نان لگیومینس وہ پودے جن میں پھلی نہیں بنتی اب اس کے پیچھے اس کا ریزن اس کا لاجک کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جتنے بھی پھلی دار پودے ہیں اس میں نائنٹی پرسنٹ ان کی جڑوں کے ساتھ دیکھا جائے اگر اس کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں کہ ان کی جڑوں کے ساتھ دیکھیں تو یہ آپ کو گول گول یہ سٹرکچرز بنی آ رہی ہیں ان کو روٹ نوڈیولز کہتے ہیں نام کہہ دیا جاتا ہے روٹ نوڈیول اب یہ دیکھیں یہ ایک نوڈیول کو یہ بڑا کر کے دکھایا گیا جب اس کا مائکروسکوپک ایگزیمنیشن اس کا کیا گیا تو پتا چلا ان روٹ نوڈیول میں بیکٹیریہ موجود ہوتے ہیں ان روٹ نوڈیولز میں موجود ہوتے ہیں بیکٹیریہ ان بیکٹیریہز کا کیا کام ہے بہترین کام ان بیکٹیریہز کا کام ہے کہ یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہواہ میں موجود جو نائٹروجن گیس ہے نائٹروجن گیس ہوا میں 78% نائٹروجن موجود ہے لیکن پلانٹس اس کو استعمال نہیں کر سکتے اگر ہم پلانٹس کو یوریا خات دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ پلانٹس کو نائٹروجن دی جائے نائٹروجن اتنی زیادہ امپارٹنٹ ہے پلانٹس کے لئے اور کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ ہوا کی نائٹروجن میں سانس لیتے ہیں اس کو استعمال کر کے اس کو نائٹروجن کمپونڈ بنا کے بیکٹیریا یہ پودے کو دے دیتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ پودے سے فائدہ بھی اصل کر رہے ہیں وہ فائدہ کیا ہے فوٹو سنتیسیز پرادکٹ یعنی یہ بیکٹیریا پودے سے خوراک لے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں پودے کو نائٹروجن یعنی فری میں خاد پروائیڈ کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ اس وجہ سے یہ زمین میں بھی اس کی ذرہیزی بڑھانے کا باعث بنتے ہیں تو اس وجہ سے کہ نان لگیومینس پلانٹس کو روٹیٹ کیا جائے لگیومینس کے ساتھ لگیومینس پلانٹس وہ ہوتے ہیں جو پھلی دار پودے ہوتے ہیں امید ہے یہ پوائنٹ آپ کو کلیر ہوا ہوگا اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے پوائنٹ کی جانب اب یہ لکھا ہے اگزاسٹیو کراپ شوٹ بی سکسیڈیڈ وید ریسٹوریٹیو کراپس اگزاسٹیو کراپس ایسی کراپس ہوتے ہیں جو زمین سے بہت زیادہ مادنیات یا نمکیات خاصل کر لیتی ہیں یعنی زمین سے بہت زیادہ نیوٹرینٹس اٹھا لیتی ہیں اگر ان کو ایک ہی باری گروہ کروا جائے تو زمین سے بہت زیادہ نیوٹرینٹس ان میں آ لے گا اور زمین کے بنجر ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں انہیں اگزاسٹیو کراپس کہا جاتا ہے شوٹ بی ریپلیس بید ریسٹوریٹیو ریسٹوریٹیو کراپ ہوتی ہے کہ جو زمین سے نیوٹرینٹس کچھ لیتی ہے اور باقی اپنی جڑوں سے کچھ ایسے کیمیکل نکلتے ہیں کہ وہ زمین کو اس کے نیوٹرینٹس واپس بھی کر دیتے ہیں اب اس میں اگزیمپل یہ ہے جی آپ روٹیڈ کر سکتے ہیں پوٹیٹو کو پوٹیٹو کو سورگم کو شوگر کین اور کیسٹر کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں روٹیڈ کر سکتے ہیں یعنی پوٹیٹو سورگم شوگر کین اور کیسٹر اس کو آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں کس کے ساتھ اس کو سن ہم بلیک گرام اور کوپی یہ پوٹیوں کے نام ہے آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے پوائنٹ پر کہ نیکس پوائنٹ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے گرین کراپس شوڈ بی فالوڈ با فولیج کراپس گرین کراپس وہ تھی ہیں جو جس سے اجزرہی جناس جس سے دانیں حاصل ہوتے ہیں گندم چاول مکعی باجرا جو جوار انہیں گرین کراپس کہتے ہیں ان کو فالو ان کو روٹیٹ کروانا چاہیے کس سے فولیج کراپس فولیج کراپس وہ ہوتی ہیں جو جن سے پتے حاصل ہوتے ہیں جن سے چارہ حاصل ہوتا ہے جس طرح ساغ ہو گیا یہ جس طرح شٹالہ برسم اس طرح جن سے جو چارے کا باعث بنتی ہے جن کو جانور کھاتے ہیں تو اس میں آپ جو ویڈ کو روٹیٹ کروا سکتے ہیں ڈینچا سے اور بلیک گرام جو نا ان دونوں سے اس کو آپ روٹیٹ کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی لانگ ڈیوریشن کراپس شوٹ بھی سکسیڈڈ بائے شارڈ ڈیوریشن کہ ایسی کراپس جو جن کا دورانیاں ہیں جن کا گروت سیزن ذرا لانگ ہوتا ہے ان کے بعد ہم جو روٹیٹ کریں گے شوٹ بھی سکسیڈ بائے شارڈ ڈیوریشن جیسا کہ شوگر کین نیپیر لیوسرن ان کو روٹیٹ کریں گے کاؤ پی بلیک گرام اینڈ گراؤنڈ نٹ سے اس کے بعد کراپس سسیپٹیبل تو سائل بارن پیتھوجین اینڈ پیراسیڈ ویڈز شوٹ بھی فالرڈ بائے ٹولرنٹ ٹریپ کراپس اب یہ ایمپورڈنٹ پوائنڈ دیکھیں کیا ہے کہ ایسی کراپس جن کو خطرہ ہوتا ہے کس سے سائل بارن پیتھوجین سائل بارن پیتھوجین سے مراد ہے کہ ایسے بیماریاں پھلانے والے جراسیم جو مٹی میں موجود ہوں ایسی کچھ کراپس ایسی ہوتی ہیں جن کو بیماری بڑی جلدی لگ جاتی ہے اور کچھ ایسی کراپس ہوتی ہیں جن کو بیماری جلدی نہیں لگتی اور کہتے ہیں کہ وہ جن کو بیماری بہت جلدی لگ جاتی ہے انہیں سسیپٹیبل کراپس کہتے ہیں ان کو بیماری کس سے لگے گی سائل بارن پیتھوجین سے اور پیتھوجین بیماریاں پھلانے والے وائرس اور بیکٹیریا جراسیموں کو کہتے ہیں پیرسٹک ویڈز یعنی کہ جڑی بیوٹیوں سے بیماری لگتی ہے چھوڈ بی فالرڈ بائی ٹالرینٹ ٹالرینٹ کراپس وہ ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو برداشت کر لیتے ہیں ان کو اتنی جلدی بیماری نہیں لگتی آپ اس کی اگزیمبل دیکھیں شوگر کے ان کو آپ کس سے کروا سکتے ہیں روٹیڈ میری گولڈ سے مسٹرڈ سے فار نیمہ ٹوڈز نیمہ ٹوڈز کہتے ہیں یہ کیڑے ہوتے ہیں زمین کے اندر جس کو ارث ورم یعنی کینچوہ جو ہے اس طرح کے کیڑے کو نیمہ ٹوڈز کہتے ہیں اس کے بعد برسیم کو برسیم جو کراپس ہے اس کو ہم روٹیڈ کر سکتے ہیں اوٹ سے فارکس کیوٹا اب مطلب یہ سمجھاتا ہوں آپ کو شوگر کے ان کو کس سے روٹیڈ کر رہے ہیں میری گولڈ اور مسٹرڈ سے کس کے لیے روٹیڈ کر رہے ہیں نیمہ ٹوڈز یعنی ان کیڑوں سے بچنے کے لیے ہم اس کو کیا کر رہے ہیں کہ روٹیڈ کر رہے ہیں برسیم کو ہم روٹیڈ کر رہے ہیں اوٹ سے برسیم کو اوٹ سے کس کے لیے روٹیڈ کر رہے ہیں کس کیوٹا سے بچنے کے لیے کس کیوٹا ایک پودا ہے جو دوسرے پودو کے اوپر گروہ کرتا ہے اور وہ دوسرے پودو کو بے حد نقصان پہنچاتا ہے جس طرح جانوروں میں ایک جانور دوسرے جانور کو نقصان پہنچاتا ہے مچھر ہو گیا مکھی ہو گی جمعہ ہو گی کھٹمل ہو گئے تو یہ جاندار دوسرے جانوروں پہ رہے کہ ان کا خون چوستے ہیں ان کو نقصان پہنچاتا ہے اسی طرح کچھ ایسے پودے بھی ہوتے ہیں جو دوسرے پودو پہ رہ کے ان کو نقصان پہنچاتا ہے اس میں جو ایمین پودا ہے وہ کس کیوٹا ہے تو کس کیوٹا سے بچنے کے لیے برسیم کے بعد اوٹ یہ والا پلانٹ گروہ یہ والی کراپ اس کی لگائی جا سکتی ہے اب اگلا پوائنٹ ہے ہیوی ایریگیشن انڈ انٹینسیو لیبر ریکوارنگ کراپ شوڈ بھی فالڈ بائی لیس وارٹر انڈ لیبر انڈ لیبر ریکوارنگ کراپ اب ایسی کراپ جن کو بہت زیادہ پانی چاہیے اور جن کے لیے بہت زیادہ لیبر ورک بھی ریکوارڈ ہے ان کو روٹیٹ کرنا چاہیے ایسی کراپ جن کو پانے کی کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے اب سوچیں جو چاوال ہے اس کو پانے کی بہت زیادہ مقدار ضرورت ہوتی ہے شوگر کے ان کو پانے کی مقدار کی زیادہ ضرورت ہے شوگر کے ان کو اب یہ دیکھیں شوگر کے ان اور پیڈی پیڈی جو ہے نا یہ اس کھیت کو کہتے ہیں جس میں پانی جمع کر کے لگائی جاتی ہیں کراپ جیسے کہ چاول کی فصل اس کو مونگ بین اور سیزم یہ ان سے روٹیٹ کروایا جاتا ہے تو یہ پرنسپلز آپ نے امید ہے سمجھے ہوں گے اس کے بعد ہم اڈوانٹیجز پڑھتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے ہمیں کراپ روٹیشن کا لکھا آج سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے ہائر یلڈ ویڈاوٹ انکیورنگ ایکسٹر انویسٹمنٹ کہ جب زمین کی ذرہیزی خراب نہیں ہوگی تو خد حریزنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یلڈ کیا ہوگی وہ خائی ملے گی ویڈاوٹ انکیورنگ ایکسٹر انویسٹمنٹ بھی نہیں لگے گی اگر ہمیں زمین میں خد نہ ڈالنی پڑے کیڑے مار ادوائیات نہ ڈالنی پڑے تو پھر بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کافی حد تک نقصان تو ان ادویات اور ان خدوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ انہانس سائل فرٹیلیٹی ساب سے مین پوائنٹ اینڈ ایسے کچھ وائرس اور بیکٹیریہ جو زمین کے لئے فائدہ ماند بھی جس طرح میں نے وہ اوپر بتایا آپ کو پودوں کے روٹ نوڈیولز میں بیکٹیریہ ہوتے ہیں وہ پودے کو ہوا سے نائٹروجن پکڑ کے اس کو کیمیکلی چینج کر کے پودے کو دیتے ہیں تو اس کو مایکروبیل ایکٹیویٹی کہتے ہیں تو زمین میں تو بے شمار وائرسز بیکٹیریہ فنجائی مجود ہیں تو ان کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے آوائیڈ اکمولیشن آف ٹاکسک سبسٹنسیز کہ کوئی زہریلہ مادہ جمع ہونے کے زمین میں چانسز کم ہو جاتی ہیں کیونکہ کراب روٹیشن سے یہ ٹاکسیسٹی ختم ہو جاتی ہے دل لگیوم is in a کرابنگ سسٹم اسیمیلیٹنگ نیٹروجن فرام دا ایٹماسفیر انڈ ان ریچنگ دا سائل وید دیر روٹ سسٹم یہ وہی بات ہے اوپر میں نے آپ کو بات بتائی روٹ نوڈیول والی کہ جو لگیومینس پلانٹ جو پھلی والے پودے ہیں وہ کرابنگ سسٹم اسیمیلیٹنگ نیٹروجن نیٹروجن کو استعمال کرتے ہیں فرام دا سائل سے مراد ہے کہ زمین کی ذرہیزی بڑھا دیتے ہیں اس کے بعد بیٹر یوٹیلیزیشن نیوٹرن اور سائل مہشری سے جو زمین کے اندر نیوٹرن جو مادنیات وہ ان کا اچھا استعمال ہوتا ہے اور ان کا روٹ سسٹم یعنی جڑوں کا نظام اچھا ڈویلپ ہوتا ہے سوری بیٹر یوٹیلیزی نیوٹرن اور زمین کا جو مہشری زمین کی جو نمی ہے وہ بھی سائیبر قرار رہتی ہے اس کے بعد ہے جی انشورنس اگنس نیچرل ڈیواسٹیشن کہ جو قدرتی طور پہ زمین میں اگر بیماریاں لگتی ہیں جو ہم نے اوپر بات کی جو سسیپٹیگبل کراب کو ٹالیریٹیو کراپ سے کیا کروانا چاہیے کہ روٹیٹ کرنا جائی اس سے نیچرل ڈیواسٹیشن جو قدرتی طور پہ بیماریاں یا پرابلمز بنتی ہیں زمین میں جس سے پودو کو نقصان ان سے بچا جا سکتا ہے اس کے بعد کراپ روٹیشن کا ایڈوانٹیج ہے مینٹین سائل ہیلتھ بائی اوائیڈنگ انسیکٹ پیسٹ ڈیزیز اینڈ ویڈ پرابلمز یہ بات اوپر آرہیڈی کی جا چکی ہے کہ زمین کی جو مٹی ہے اس کی صحت برقرار رہتی ہے اوائیڈنگ انسیکٹ پیسٹ یعنی کہ کیڑے مکوڑے قریب نہیں ہتے اور بیماریاں نہیں لگتی چونکہ روٹیشن میں ہر قراب پروائیڈ پراپر لیبر پاور اور کیپٹل ڈسٹیبیشن تھروڑ دا یہ کہ اس سے ہمیں قراب روٹیشن سے لیبر بھی کم استعمال کرنی بڑے گی پراپر لیبر استعمال ہوتی ہے پاور بھی کم استعمال اور کیپٹل ڈسٹیبیشن تھروڑ دا اور پورا سال ہم کیا کرتے رہیں گے کہ اپنی قراب کی ڈسٹیبیشن یعنی ہماری جو منڈیوں کا نظام ہے وہ چلتا رہے گا اس کے بعد خائر چانس جو پروائیڈ ڈیورسی فائیڈ کموڈیٹیز کے بہت سا اناج حاصل کرنے کا فائد جو نا وہ اس کے چانس بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ ورائیٹی میں اناج ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد سلو بٹ سٹیڈی انکم جو اس میں انکم ہے وہ سلو ہے لیکن لگا تار انکم آتی رہ گی کہ ایک موسم میں ایک قراب سے انکم حاصل کے اگلے موسم میں دوسری قراب سے اس کے بعد یہ زمین دوبارہ تیار ہو جائے گی روٹیشن کے بعد کسی تیسری قراب کے لیے یعنی یہ جو دوسرے چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہے اس کے بعد اگلی اگلا پائنٹ دیپ روٹیڈ قراب ورک دا سائل بلو پلو لئر کے یہ بڑی امپارٹن بات جن وہ پودے جن کی جڑے گیری زمین میں چلی جاتی ہیں وہ گیری فی امان اللہ مجھے دماؤں میں یاد رکھئے گا